السلام علیکم فرنس فرنس وکراند گوبتہ نے بہت بڑی پیشن گوئی کی تھی میچ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو پتال سے نکل کے آ جاتی ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گیند بازی کے سر پہ دوبارہ اندر آئی ہے اور بھی کافی کومنٹریٹرز نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے ان میں ہربجن سنگھ اور سہباک بھی شامل ہیں تو کسی بھی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی نیچے سے اوپر آئی ہے تو بہت خطرناک ثابت ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی سیم انہوں نے اسی طرح کیا تھا جو کہ اس ورلڈ کپ میں کر رہے ہیں سہواگ نے بھی بڑا بیان دیا ہے پاکستان کے بارے میں سہواگ نے کہا ہے کہ پاکستان سہواگ نے بڑا بیان دیا ہے محمد حریس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نیا پلئیر جو ہے پاکستان کا دوسرا انزمام الحق ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی طرح اور اس نے بڑی اچھی پرفومنس دی ہے پہلے بھی اور اب بھی اس سے بہت امید کی جا رہی ہے بکراند گوبتہ نے کور بڑا بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جب بھی پتال سے نکل کے آتی ہے تو بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے سیم سیچویشن ہربجن سنگھ کی طرف دیا ہے انہوں نے بھی سیم کمنٹس کی ہیں پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ اسٹم پاکستان بہت خطرناک ہو گئی ہے اور اس کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے تو گائز ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستانی ٹیم سیمنی فائنل میں نیوزیلینڈ کو ہرائے اور فائنل بھارت کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ ہم بھارت کو بھی شکست دیں تینکیو گائز اللہ حافظ